موسیقی شکر گزار ہوں سب سے پہلے اپنے زندہ خدا کا جس نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں اس کی حضوری میں حاضر ہو کر آج کا یہ کلام آپ سبوں تک شیئر کر سکوں شکر گزار ہوں نیشنل ٹی وی اور ان کی ساری ٹیم کا جن کی کاوش کے وسیلہ سے خدا کا کلام آپ سبوں تک پہنچ رہا ہے خدا اند آپ سبوں کو کسرت کی برکت دے آئیے ہم خدا اند کے حضور میں جھکیں گے اور آج کے محیب کلام کی باتوں کو سیکھنے کے لیے خدا اند کے حضور سربسجود ہوں گے اور اس کے فضل کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ خدا اند کا فضل آج صبح ہم پر ٹھہر جائے اور اس کا رحم اور اس کا ترس آج صبح ہماری زندگی کے لیے کسرت سے کام کر کیونکہ میرے عزیزوں خدا ان کے کلام میں لکہ خدا ایسے پرستہ دونتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں آئیے ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں آج میں اور آپ سب کے سب مل کر اس کے پاک نام کی بڑھائی کریں گے کیونکہ ہمارا خدا ہی عزت جلال اور بزرگی کے لائک ہے آئیے ہم اپنے سر کو چکائیں گے خدا اند قادر مطلق جلال کے بادشاہ تو جو قدرت اور عظمت میں آلہ و بالا ہے ہم سارا جلال سارا اونر ساری عزت خدا باپ اور بیٹر پاک رو کے نام کرتے ہیں خدا اند ہم گھٹیں اور تو بڑھے ہم چھپیں اور تو دکھائیں دیں ہماری زندگیوں میں ترہ کلام اور ترہ زندہ نام عزت و جلال پائے اے خدا اند اپنے فہم اکمہ دنائی سے معمور کر اے خدا اند خدا اپنے پنہا رازوں کو آج صبح کھول تا کہ ترہ نام عزت و جلال پائے سننے والے کان دیکھنے والی آنکھیں برکت پائیں جن گھرانوں اندر یہ کلام پہنچے وہ برکت پر برکت رسیب کریں اے خدا اند اپنے خادم کو چھو اپنی قوت اپنے زور اور پاک روح کے مسح سے معمور کر تا کہ آج صبح ہمارا جھکنا باعث سے برکت ہو آج کا کلام جو پڑھا سنا سیکھا جائے ہماری زندگیوں کے اندر کسر سے کام کرے تا کہ ہم تیس ساٹھ سو گناہ پھل لائیں اے خداوند خدا جتنی جانے ترے کلام کو سننے کے لئے اس وقت تری حضوری میں حاضر ہیں ان گھرانوں پر تری برکت مانگ لیتے ہیں ہماری دعا کو سن اور مقبول ٹھرا مسیح سو کے قادر نام میں آمین میرے عزیزو خداوند آپ سب کو برکت دے اور خداوند کی سلامتی اور اتمنان ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے کیونکہ خداوند مہربان ہے اور ہمیں ہر طرح کی بدی اور گناہ سے بچانا چاہتا ہے میرے عزیزو آج ہمارا ٹاپک ہے گناہ کے موزر اثرات یاد رکھے گا کوئی بھی بیماری ہے تکلیف ہے پریشانی ہے کسی قسم کی بھی پرابلمز ہیں ان کے موزر اثرات ہوتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہم گھر کے اندر خرید کر لاتے ہیں اس کے اچھے اور موزر اثرات ہوتے ہیں اسی طرح میرے عزیزو آج سب اس بات کو ہم دیکھیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے کہ گناہ جو موزر اثرات پیدا کرتا ہے وہ موزر اثرات کون کون سے ہیں آئیے خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ گناہ کیا کچھ کر سکتا ہے میرے عزیزو گناہ ہمیں خداوند کے کلام کے مطابق دیکھنا ہے کہ گناہ کیا ہے اور گناہ کیا کرتا ہے اور کس طرح ہمیں خداوند خدا کے حضور سے وہ الہتہ کر دیتا ہے آئیے اس بات کو ہم دیکھیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے مقدس موسیٰ کی مات پر لکھی گئی پہدائش کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی سترمی آیسے دیکھیں گے خدا ان کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تُو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درست کا پھال کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس سے نہ کھانا اس لیے زمین تیرے سباب سے لانتی ہوئی مشکت کے ساتھ تُو اپنی عمر بھار اس کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تُو کھیت کی سبزی کھائے گا اور تُو اپنے موں کے پسینہ کی روٹی کھائے گا جب تک کہ تُو زمین میں تُو پھر لوٹ نہ جائے اس لیے کہ تُو اس میں سے نکالا گیا کیونکہ تُو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا خداون کے پاک کلام کے پڑے اور سنجان پس کی برکت ہو میرے عزیزو شکر گزار ہیں ہم اپنے اس زندہ خدا کا جو ہمیں ہر طرح کی بدی اور گناہ سے پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے میرے عزیزو یاد رکھے گا خداون کا کلام ہمیں ہر لمحہ ہر گھڑی ہر پل رہنوائی کرتا ہے کس چیز کی رہنوائی کرتا ہے ہم اپنی زندگی کے ایام کو کس طرح اس زمین پر گزار سکتے ہیں کیونکہ یاد رکھے گا انسان جو زمین پر پیدا ہوا ہے تھوڑے دنوں کا ہے خداون کا بندہ ایوب اس بات کو واضح سے کرتا ہے ایوب نبی کا صحیح پا کے اندر اس کے چودہ باب میں لکھا ہے کہ انسان جو عرص سے پیدا ہوا تھوڑے دنوں کا ہے لیکن دکھ سے بھرا واقعی میرے عزیزو یہ دکھ کیوں آئے یہ پریشانیاں کیوں آئیں یہ تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں آج ہمیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ دکھ یہ پریشانیاں یہ مصیبتیں یہ تکلیفیں کس کی وجہ سے آ رہی ہیں سن کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے جب گناہ انسان پر غالب آ گیا جب گناہ آدم کی زندگی کے اندر داخل ہو گیا جب گناہ نے آدم کی سوچ کے اندر انٹرفیر کر لیا تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم جو ہے وہ پریشان ہو گیا کیونکہ یاد دیکھے گا گناہ کی پیدائش ایولیس سے ہوتی ہے گناہ ایولیس نے پیدا کیا ہے اور ایولیس کے وسیلہ سے ہوا گناہ کے تابع ہو گئی اور اس نے آ کر اسے ورگل آیا کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا انہیں آدم سے کہا لکھا ہے اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تُو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھال کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا اب یہاں پر غور کریں گے سب سے پہلی بات گناہ کیا کرتا ہے سب سے پہلی بات گناہ خدا کے اس فضل کو اس رو کی معموری کو پاک رو کی اس قدرت کو جس کے وسیلہ سے ہم سپیرچولی طور پر سٹرونگ ہوتے ہیں وہ برکت ہم سے چھین لیتا اب گناہ خدا کی حضوری سے ہمیں جدہ کر دیتا ہے گناہ ہمیں خدا سے سیپریٹ کر دیتا ہے میرے اس چیزوں یاد رکھے گا جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا تو وہ سیپریٹ ہوگے خدا سے اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب وہ سیپریٹ ہوگے تو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے اب گناہ کیا کرتا ہے گناہ ہمیں خدا سے جدہ کر دیتا ہے اور جب خدا سے جدہ کر دیتا ہے تو اس بات پر بھی گوھر کریں گے کہ جب ہم خدا سے جدہ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب آدم اور ہوا خدا سے جدہ ہوگئے تو وہ ننگے ہوگئے نیکڈ ہوگئے آئیے میرے ساتھ دیکھے گا خدا ہم کے پاک کلام میں سے پدائش کی کتاب اس کا تیسرا باپ اور اس کی ساتھویں آیت میں یوں مرکوم ہے لکھا ہے تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں دیکھیں کیسی بات نظر آتی بائبل کے اندر پہلی بات کہ گناہ نے خدا سے آدم اور ہوا کو جدہ کر دیا دوسری بات گناہ نے ان کو ننگا کر دیا واقعی میرے عزیزوں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ ہمیں ننگا کر دیتا ہے آج آپ دیکھیں بہت ساری باتوں میں ہم ایک دوسرے کے لیے چگلی بخیلی کا باعث بنتے ہیں ایک دوسرے کے لیے دکھ کا باعث بنتے ہیں ایک دوسرے کو دکھ پہنچانے کا باعث بنتے ہیں اور بہت سارے گناہ میں ملوث ہو کر اپنے عزیزوں کے سامنے رشتہ داروں کے سامنے اپنے کلیک کے سامنے شرمندہ ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ جو ہے ہمیں دوسروں کے سامنے ننگا کر دیتا ہے گناہ نے خدا کے سامنے آدم اور ہوا کو ننگا کر دیا اسی کے ساتھ ایک اور بات ہم خداون کے زندہ اور بابرکت کلام میں سے دیکھیں گے کہ گناہ خدا کے کہرے شدید کو بھڑکا دیتا ہے میرے ساتھ دیکھئے گا پدائش کی کتاب اس کا انیس باب اور اس کی یہاں پر ہم دیکھیں گے تئیس آیت میں یہاں پر خداون کے پاک کلام میں یوں مرکوم ہے یہ وہ گناہ ہے جو صدوم اور امورہ کے اندر پیدا ہوا یہ حوث کا گناہ ہے جو آدم کے اندر پیدا ہوا اور اسے پہچان نہ رہی کیونکہ خدا نے اسے آدم اور ہوا بنایا ہے پر انسان کے اندر کیا آگیا حوث پیدا ہو آئیے خداون کے زندہ بابرکت پاک کلام میں سے دیکھیں گے پدائش انیس باب اور اس کی تئیس آیت میں یوں لکھا ہے اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوت سگر میں داخل ہوا تب خداون نے اپنی طرف سے صدوم اور امورہ پر گندک اور آگ اسمان سے برسائی اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری طرحی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا خداون کے پاک کلام کے پڑے اس سنجان پس کی برکت ہو میرے عزیزو یہاں پر دیکھئے گا کہ خدا کا کہہر کب بھڑتا ہے جب ہم گناہ کے اندر ہوتے ہیں تو میرے عزیزو گناہ کیا کرتا ہے ہمیں خدا سے جدا کر دیتا ہے خدا کی جدائی ہمیں برداشت نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا کی جدائی ہمیں برداشت ہوتی تو بنی اسرائیل چار سو تیس سال غلامی کے اندر نہ رہتے پر ان کے اس گناہ کے وسیلہ سے جو وہ غیر محبودوں کی پرستش کیا کرتے تھے میرے عزیزو یاد رکھے گا کئی عرصات وہ غیر قوموں کے تابع رہے اور خدا سے جدا رہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ دعوت بھی کچھ کہتا ہے اس کے بارے میں کہ گناہ کیا کرتا ہے گناہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر چوتھی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ غم پیدا کرتا ہے سارو پیدا کرتا ہے فکر پیدا کرتا ہے میں نے ساتھ دیکھئے گا زبور 38 اور اس کی اچارویں آیت کے اندر یوم ارکوم ہے خداون کے پاک کلام میں لکھا ہے اس لیے کہ میں اپنی بدی کو ظاہر کروں گا اور اپنے گناہ کے باعث غمگین رہوں گا دیکھیں کیسی بڑی بات خدا کا بدنا کہتا ہے کہ میں اپنی بدی کو کیا کروں گا ظاہر کروں گا اور آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی بدی کو چھپاتے ہیں خدا کے سامنے یاد رکھیں ہم خدا کے سامنے کوئی بدی کوئی گناہ چھپا نہیں سکتے یاد رکھیں ہم اپنے آپ کو خدا سے کبھی بھی چھپا نہیں سکتے بلکہ کیا کر سکتے ہیں خدا کی نظر تو ہر چیز پر ہے اس کی آنکھ کے روح زمین پر لگی ہیں تو میری عزیزو ضرور ہے کہ اس بات کو ہم مدے نظر رکھیں کہ ہم کبھی بھی خدا سے چھپ نہیں سکتے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر ساروں پیدا ہوتی ہے ساروں کی سپرٹ ہمارے اندر کام کرنا شروع کر دیتی ہے وہ دن بدین ہمیں فکر مند کر دیتی ہے اور ہم فکروں میں پار جاتے ہیں رنج میں پار جاتے ہیں غم میں پار جاتے ہیں لیکن میرے عزیزو خدا کا کلام ان ساری پریشانیوں ان ساری لانتوں سے آزاد کرنے کے لیے ہمیں رہائی دینے کے لیے ایک ہی وسیلہ لے کر آیا ہے اور وہ ہے یسوسی ناصری یاد رکھے گا یسوسی ناصری کے بغیر آپ نجات نہیں پاہ سکتے کیونکہ خدا یسوسی فرماتے ہیں مقدس یعنیٰ کی انجیل کے اندر کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا لیکن میرے عزیزو جب تک ہم گناہ سے مبرہ نہیں ہوں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تب تک ہم آزاد نہیں ہو سکتے کیونکہ میرے عزیزو گناہ ہمیں بے شمار بدیوں کے اندر اور زیادہ انوالک کرتا ہے اور پھر ہم گناہ کی کیا بن جاتے ہیں وہ غلام بن جاتے ہیں پھر روز بروز ہم گناہ میں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے 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 پھر کیا پیدا ہو جاتی ہے میرے ساتھ دیکھے گا پانچویں چیز کہ گناہ موت پیدا کرتا ہے ذرا گوھر سے دیکھے گا خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ گناہ کیا کرتا ہے گناہ موت پیدا کر دیتا ہے میرے ساتھ دیکھے گا مقدس یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی پندرہ آیت میں یوم ارکوم ہے خداون کے پاک کلام میں لکھا ہے پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے دیکھیں خدا کا کلام کہتا ہے جتنے نے گناہ کیا وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گئے لیکن میرے عزیزوں آج خداوند ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے مجھے آپ کو جتنے آج اس چینل کو دیکھ رہے ہیں اس ٹی وی پر میسیج کو سن رہے ہیں آج ہمارے پاس موقع ہے آج ہم خداوند کے حضور حاضروں آج ہم خداوند کے پاس آجائیں کہ ہمارا خدا ہمیں بھلا رہا ہے اپنی باہیں کھولتا ہے وہ میں پکار رہا ہے اے میری بیٹی اے میرے بیٹے آجا ہر طرح کی بدی ہر طرح کی گناہ سے توبہ کر لے کیونکہ خداوند کا بندہ یوہنہ استباگی آیا اور اس نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ اسمان کی بادشاہی نسیق آجو ہے اب وقت ہے میرے عزیزوں زمانہ جدید کے اندر آپ دیکھیں بے شمار گناہ بے شمار بدیاں بڑھ چکی ہیں اور ان بدیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی پاور ہے اور وہ پاور کیا ہے یہ خدا کا زندہ کلام جب یہ کلام آپ کی زندگی کے اندر بڑھے گا تو گناہ آپ کی زندگی سے جدا ہوتا چلا جائے گا کیونکہ خداوند کا بندہ دعوت فرماتا ہے مزامیر کی کتاب کے اندر کہے خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میرا کھلیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرو آج میرے عزیزو اس کلام کو جو خداوند نے ہمیں دیا ہے ہمارے لئے یہ میسج ہے کہ اس کلام کو خدا کے موں کی باتوں کو ہم کیا کریں اپنی زندگی کے اندر رسیف کریں یہ کلام ہی ہمیں بچا سکتا ہے یہ کلام ہمیں بدی سے گناہ سے برائی سے لانت سے موت سے ہر طرح کی پریشانیوں تکلیفوں سے دکھوں سے غموں سے آزاد کر سکتا ہے آئیے ہم خداوند کے حضور جھکیں اور اقرار کریں کہ خداوند میں گناہ گار ہوں تو مجھے معاف کر میری بدی سے مجھے رہائیت آپ فرما ساری لانتوں سے آزاد کر تاکہ میں موت میں نہ چلا جاؤں جو عبدی موت ہے جسمانی موت میں تو ہم نے سب نے جانا ہی ہے کیونکہ جسمانی موت ایک دروازہ ہے اٹرنل آئیب میں داخل ہونے کا لیکن جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ بابا کریں اور کلام کی طرف روچولا کیونکہ خداوند کا کلام آج ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم گناہ سے بچیں کیونکہ گناہ کیا پیدا کرتا ہے گناہ موت پیدا کرتا ہے گناہ خدا سے جدہ کر دیتا ہے گناہ آپ کو ننگا کر دیتا ہے گناہ آپ کو خداوند کی حضوری سے دور کر دیتا ہے سو آئیے ہم اپنے سر کو ہمیں ہر طرح کی لانتوں سے آزاد کر اور گناہ سے کامل طور پر رہایت آپ فرما خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کسرت کی برکت دے گاڈ بلیس یا ہم اپنے سر کو چکائیں گے پاک خداوند خدا نیشنل نیوز کے لیے ان کی ساری ٹیم کے لیے ان کی ساری کاوش کے لیے کہ خداوند انہیں برکت پر برکت دے جبکہ شبروز تیرے فضل میں تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے چل جائیں انہیں برکت پر برکت اتا فرما اور اپنے خادم کو بھی ستر اپنے کلام تیری برکات ہمیشہ ہم سبوں پر قائم رہیں مسیح اسو کے قادر نام میں آمین خداوند آپ کو بڑی برکت دیں اور آپ ضرور نیشنل ٹی وی دیکھا کریں اور نیشنل ٹی وی نیشنل نیوز پر خدا کے خادمین آپ کو یہ کلام سناتے ہیں اس کلام کو ضرور اپنی زندگیوں میں رسیب کریں خداوند سب کو برکت دیں نیشنل نیوز کو میں ایک بہت پھر سے مبارک بات دیتا ہوں آج کے سارے نئے سیٹ اپ کے لیے کہ خداوند دینے اسی طرح اور زیادہ سرپراز کریں آپ ضرور اس چینل کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ خداوند کے نام کو عزت و جلال ملے God bless you everyone